نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ کتاب پیاری بچوں کے لیے ساتھ سنائری حدیث حدیث نمبر 49 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطا سا احدكم فحمد اللہ فشمیتو جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اسے یرحمک اللہ کہو پیارے بچوں آپ اس سے پہلے حدیث نمبر 25 میں بھی چھینک کے عداب پڑھ چکے ہیں حدیث نمبر 25 میں کیا پڑھا تھا آپ نے اذا عطا سا احدكم فلیضع کفیح علی وجہ وَلْيُخْفِضْ صَوْتَهُ ترجمہ بتائیں جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ اپنی ہتھیلیاں اپنے چہرے پر رکھے اور اپنی آواز پست کر لے تو اس حدیث میں ہم نے دو اہم حصول پڑھے تھے وہ کیا تھے کہ موں کو ڈھاپ لینا ہے اور آواز کو آہستہ کرنا ہے اور آج کی حدیث میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر چھینک آنی کی صورت میں حق بتایا جا رہا ہے جیسے کہ ایک اور حدیث سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ ابو خریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مسلمان کی مسلمان پر پانچ حق ہیں پہلا حق سلام کا جواب دینا دوسرا مریض کی عیادت کرنا تیسرا جنازے کے ساتھ چلنا چوہتہ دعوت قبول کرنا اور پانچوا چھینک آنے پر اگر وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اسے یرحمک اللہ کہنا یعنی اس حدیث میں ہمیں کیا بتایا گیا کہ مسلمان کی مسلمان کے اوپر پانچ حق ہیں کون کون سے کہ جب وہ سلام کرے تو آپ نے جواب دینا ہے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو آپ نے اس کی عیادت کرنی ہے یعنی اگر آپ اس کے گھر نہیں بھی جا سکتے تو آپ فون سے اس کی خیریت معلوم کر سکتے ہیں کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہونا کوئی آپ کو اپنے گھر بلائے دعوت دے تو اس دعوت کو قبول کرنا کوئی آپ کے سامنے چھینکے اور الحمدللہ کہے تو آپ نے لازمی اس کو جواب دینا ہے اور کیا جواب دینا ہے یرحمک اللہ یرحمک اللہ جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو جواب میں کیا کہنا ہے یرحمک اللہ کہنا ہے اور کیوں کہنا ہے اس کے بارے میں ایک مزید حدیث دیکھتے ہیں انیس رضی اللہ انہو سے روایت ہے دو آدمیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں چھین گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو یرحمک اللہ کہا اور دوسرے کو جواب نہیں دیا دوسرے آدمی نے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی چھینک کا جواب دیا لیکن میرے چھینکنے پر جواب نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے الحمدللہ کہا تھا اور تم نے نہیں کہا تھا تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ جب کوئی الحمدللہ سنے تو پھر وہ اس کے جواب میں کیا کہے یرحمک اللہ اور جو یرحمک اللہ کے الفاظ کو سنے تو اسے چاہیے کہ وہ کیا جواب دے یہدیکم اللہ ویسلحو بالکم عملی نکات چھینکنے پروازے آواز میں الحمدللہ کہنا چاہیے جو الحمدللہ سنے وہ جواب میں یرحمک اللہ کہے جس کا معنی ہے اللہ تم پر رحم کرے یرحمک اللہ سننے پر چھینکنے والدے کو یہدیکم اللہ ویسلحو بالکم کہنا چاہیے جس کا معنی ہے اللہ تعالی تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت درست فرما دے حدیث نمبر 49 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطس احدكم فحمد اللہ فشمدو فشمدو فشمدو